بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے خلاف ایکس پارٹی ڈگری یا یک طرفہ ڈگری ہو گئی ہے تو آپ اس کو منصوب کیسے کروا سکتے ہیں یا عدالت نے آپ کو سنا نہیں اور آپ کے خلاف یک طرفہ فیصلہ کر دیا ہے تو آپ قانون کے مطابق اس کو کیسے ختم کروا سکتے ہیں ناظرین جب عدالت میں کیس فائل کیا جاتا ہے تو عدالت بقاعدہ سامن نوٹس کا آرڈر کرتی ہے اور ساتھ میں کوریئر یا اکنولجمنٹ ڈیو جسے اے ڈی کہا جاتا ہے اس کا حکم دیتی ہے پھر بھی اگر پارٹی نہ آئے تو عدالت اخبار اشتیار یا چسپاندگی کا حکم دیتی ہے تاکہ عدالت اپنی تسلی کر لے کہ دونوں پارٹیوں کو سن کر فیصلہ کیا جائے لیکن پھر بھی مخالف یا دوسری پارٹی نہ آئے تو عدالت ایکس پارٹی پرسیڈنگ کر کے شہادت لے کر فیصلہ کر دیتی ہے اس فیصلے کے بعد دوسری پارٹی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خلاف یک طرفہ ڈگری ہو چکی ہے تو وہ عدالت میں دو پلی لے سکتا ہے ایک تو یہ کہ اسے جو عدالت نے سامن نوٹس بیجا وہ اسے مصول نہیں ہوا یا کسی بھی طرح اسے کوئی بھی اطلاع نہ پہنچی ہے اور دوسرا کسی مجبوری کے تحت وہ عدالت میں نہ پہنچ سکا مثلا وہ حسفتال میں ایڈمیٹ تھا یا اس لیے عدالت نہیں پہنچ سکا یا وہ باہر کے ملک تھا جبکہ اسے اطلاع نہیں پہنچ سکی ان صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عدالت میں زابطہ دیوانی کے آرڈر نائن رول تھرٹین کے تحت عدالت میں اپلیکیشن دے گا جو یک طرفہ ڈگری اس کے خلاف ہوئی ہے اسے منسوق کیا جائے کیونکہ اس کیس کے ساتھ اس کے قیمتی حقوق وابستہ ہیں اور اگر یک طرفہ ڈگری منسوق نہ کی گئی تو اسے ناقابل تلافی نقصان ہوگا تو اگر عدالت کو یہ مطمئن کر لیتا ہے تو عدالت یک طرفہ ڈگری منسوق کر دیتی ہے اور روٹین میں کیس چلتا رہتا ہے اسی طرح اگر فیملی کورٹ میں یک طرفہ ڈگری ہو گئی ہے تو اسے منسوق کروانے کے لیے فیملی کورٹ ایکٹ کے سیکشن نائن سب سیکشن سکس کے تحت عدالت میں اپلیکیشن دی جائے گی اور اس میں کہا گیا ہے کہ جب بھی وہ شخص کو اطلاع ملے تو وہ تیس دن کے اندر اندر یک طرفہ ڈگری کی منسوقی کے لیے اپلیکیشن دائر کرے گا تو زیادہ چانسز ہے کہ عدالت یک طرفہ ڈگری منسوق کر دے گی